دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتیہ ٹیم اس بار ایشیا کب کو اپنے نام کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پاکستان کی بانگلہ دیش کے خلاف جیت سے بانگلہ دیش کو ہوا تکڑا نقصان تو وہیں بھارتیہ ٹیم کے اوڑے ہوش جیہاں دوستو پاکستان اور بانگلہ دیش کے بیچ کھیلے گئے میچ میں پاکستان کو جیت مل چکی ہے ایسے میں پاکستان کی جیت کے بعد انکتالیکہ کا سمی کرن بدل گئے اس دوران بانگلہ دیش کو تو تگڑا جھٹکا لگائے ساتھ میں بھارتیہ ٹیم کو بھی دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آخر پاکستان کی جیت سے انکتالیکہ میں کیا کچھ فیر بدل دیکھنے کو ملا یہ تو آپ کو بتائیں گے اس ساتھ میں سب سے زیادہ رن وکٹ اور سکس کس کھلاڑی کے ہیں اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس بار ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت پاکستان شری لنکہ اور بانگلہ دیش میں سے کونسی ٹیم دو ٹیم پہنچ سکتی ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں ایشیا کپ کے اندر گروپ سٹیج کی سماپتی ہو چکی ہے جس کے بعد سپر فور راؤنڈ پرارم ہو گیا ہے 38.8 آور میں 193 رن پر آل آؤٹ ہو کر اپنے وکٹ دے دیا حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے میدان پر اتری پاکستان کی ٹیم کی طرف سے سب ہی کھلاڑیوں نے بہترین پردرشن کرتے ہوئے اس میچ کو اپنے نام کیا اور سپر فور راؤنڈ کی شروعات جیت کے ساتھ کی اس دوران پاکستان کو ملی بانگلہ دیش کے خلاف جیت سے انکتالیکہ میں کافی بڑا فیر بدل دیکھنے کو ملائے دوستو انکتالیکہ کے بارے میں بات کریں تو گروپ سٹیج کی انکتالیکہ یہاں پر سماپ تو چکی ہے اس دوران سپر فور کی انکتالیکہ میں سب سے نیچے بانگلہ دیش کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے پہلے راؤنڈ میں شریلنکہ کے خلاف ہار کا سامنا کیا اور افغانستان کے خلاف جیت حاصل کرنے کے ساتھ دوسرے راؤنڈ میں جگہ حاصل کی ایسے میں دوسرے راؤنڈ کے اندر سپر فور کے پہلے مقابلے میں پاکستان کے خلاف بری طریقے سے ہار کا سامنا کیا جس کے چلتے ان کے ایک میچ میں زیرو انکھیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ ان نیگٹیو میں چار دشم لف پانچھے ہے ایسے میں اب بانگلہ دیش کی ٹیم کو اگر آگے ٹونمنٹ میں زندہ رہنا ہے تو شریلنکہ کے خلاف ہونے والے نو ستمبر کے میچ میں جیت حاصل کرنی ہوگی تو وہیں انکتالیکہ میں تیسرے پایدان پر بھارتیے ٹیم موجود ہے جنہوں نے ابھی تک ایک بھی میچ نہیں کھیلائے بھارتیے ٹیم نے پہلے راؤن میں نیپال کے خلاف جیت حاصل کی تھی اور پاکستان کے خلاف نتیجہ نہیں نکل سکا ایسے میں یہاں پر انہوں نے ابھی بھی ایک بھی میچ نہیں کھیلائے جس کے چلتے بھارتیے ٹیم کے زیرو انکھیں ایسے میں بھارتیے ٹیم کو پاکستان کے خلاف ہونے والے دس ستمبر کو اپنے پہلے میچ میں جیت حاصل کرنی ہوگی اور سب سے اوپر جنہوں نے گروپ سٹیج میں پہلے بانگلہ دیش کو ہرائیا اور پھر افغانستان کو رومانچک انداز میں شکست دی جس کے چلتے شری لنکا کی ٹیم اس راؤن میں پہنچی حالانکہ شری لنکا کی ٹیم کے بھی ابھی زیرو انکھ ہیں کیونکہ ان کا ابھی تک میچ دیکھنے کو نہیں ملا ہے ایسے میں شری لنکا کی ٹیم کو اپنا پہلا میچ بانگلہ دیش کے خلاف 9 ستمبر کو کھیلنا ہے جس میں اگر شری لنکا کی ٹیم جیت حاصل کر لے گی تو پہلے پایدان پر پہنچ سکتی ہے اور اگر ہار کا سامنا کرنا پڑا تو دوسرے پایدان پر آ سکتی ہے ایسے میں شری لنکا کو آگے بہتر پردرشن کرنا پڑے گا تو وہیں پہلے پایدان پر پاکستان کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے گروپ سٹیج میں نیپال کو ہرائیا اور بھارت کے خلاف نتیجہ نہیں نکل سکا جس کے چلتے پاکستان کی ٹیم دوسرے راؤنڈ سپر فور میں پہنچی اس دوران سپر فور کے پہلے میچ میں پاکستان کی ٹیم نے بانگلہ دیش کو بری طریقے سہرا دیا جس کے چلتے اب ان کے ایک میچ میں ایک جیت کے ساتھ دو انکھ ہو گئے ہیں ایسے میں پاکستان کی ٹیم کو فائنل میں اپنی جگہ لگ بگ پکی کرنی ہے تو انہیں دس ستمبر کو بھارت کے خلاف جیت حاصل کرنی پڑے گی اور اگر ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا تو ٹونمنٹ میں آگے زندہ رہنے کی کنجائش ہے دوستو انکھ تعلیقہ کے بعد اب کھلاڑیوں کے پردرشن پر نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ رن بنانے کے معاملے میں سب سے اوپر بانگلہ دیش کے سنتوں ہیں جنہوں نے دو میچوں کی دو پاری میں 193 رن بنائے ہیں حالانکہ سنتوں چوٹ کے چلتے ٹونمنٹ سے باہر ہو چکے ہیں ایسے میں وہ ریس میں آگے نہیں رہ پائیں گے تو وہیں دوسرے پائیدان پر پاکستان کے کپتان بابا رازم ہے جنہوں نے ایک میچ کی ایک پاری میں 151 رن بنائے ہیں تو وہیں سب سے زیادہ وکٹ لینے کے معاملے میں اس سمیں سب سے اوپر پاکستان کے گیندباز ہارش روف ہے جنہوں نے نو وکٹ حاصل کیے ہیں تو وہیں دوسرے پائیدان پر پاکستان کے گیندباز افریدی اور نصیم شاہ دونوں ہیں جنہوں نے چھے وکٹ حاصل کرے ہیں اس کے علاوہ سب سے زیادہ چھکے لگانے کے معاملے میں بھارتی اپ کپتان روحیت شرمہ موجود ہے جنہوں نے پانچ وکیٹ حاصل کیے ہیں تو وہیں دوسرے پایدان پر پاکستان کے کپتان بابر آزم ہے جنہوں نے پانچ چھکے لگائے ہیں حالانکہ آگے ان میں کافی بڑے بدلاغ ہونے کی سمبھاونا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ایشیا کپ کے اندر بھارتی ٹیم کو جیت مل سکتی ہے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد